اسلام علیکم آپ سب کو امید کرتا ہوں سب خیر خیریہ سنگے آپ مزے میں ہوں گے زندگی غیر اپنی گزار رہوں گے تو آ چکے جی نیو بلوگ اندر تو اس فلوگ میں کرنے والوں کو کچھ لگ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے رمضان چل رہے تو رمضان کا غریب ہوگی ایک پیکج رکھا تھا جس میں مطلب کہ رمضان میں جو غریب بند ہیں جو افتاری نہیں کر سکتے تو ان کے لئے اپنے پیکج رکھا تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے لے لی تھی جی پندرہ کلو چاول تو اس کے بعد جی آگی جی چینہ ساڑ جس پر پابندی بھی لگائی ہوئی ہے تو اس کے بعد یار یہاں چھوڑی تھی جی میوے میوے کے بعد ہم نے بلچل اپنا بنا لیا بلچل میں آگے جب پیسی شاہ سے دیئے تو پیسے آپ ساتھ ساتھ دے کیلئے ہمارا بل کتنا بنا ہے تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہہ رہے بتا کر میں کچھ اور ثابت کرنا چاہتا ہوں اور پھر بھی میں نے چلو بتا دیا اور اس سے پہلے ہم نے لے لئے تھی جی سوڑ ڈبے جس میں ہم پیک کر کے دینا چاہتے تھے آگے بندوں کو سرف کرنے کے لئے تو اس کے بعد یار آپ دیکھیں سکتے ہیں جی جس طرح کہ ہم نے لے لی جی اس کے سبزی وغیرہ تو سبزی وغیرہ لینے کے بعد ہم چلے گی مرگی کی شاپ پر نیکس ٹے ادھر سے ہم نے مرگی وغیرہ پکڑ لی مرگی وغیرہ پکڑ لی مرگی وغیرہ پکڑنے کے بعد ہم لے آئی تھے جی دیکھ اس کے بعد ہم نے جو اپیاز بار گاٹے روتی روتے آپ کو بتے یہ اپیاز وغیرہ کٹو تو آنسو نکل لی آتے ہیں تو دوسرے بھائی ہمارے جو ہیں جی گاجر کو چھیل رہے تھے جیسے کہ آپ کو بتے کابی پلو کے لیے گاجر جو ہے ماسٹ ہے تو گاجر ہوگیرہ ہم نے چھیل دی تھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے پیاز جو ہے سب اپنا صاف سترہ کر دیا اب آگ شک لگا کہ ہم بیٹھ گئے ٹھیک ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈال لیے جی اپنا آئل آئل کے ہمارے ڈال لیے جی تین پیکٹ جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں ہم ڈال رہے لگے ہوئے تین پیکٹ یہ سب ڈالنے کے بعد جو ہے اس میں ہم سب سے پہلے اپنا جو تھا روشٹ ہوگیرہ تیار کریں گے ٹھیک ہے جو کہ قابلی فلاو میں ڈالنے کے لیے مست ہے تو سب سے پہلے جی ہم نے دو لیا جی چکن چکن ہم نے دو گئے تو اس میں ڈالا تو جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں بڑے مزے کا جو ہیں دھوان سوٹ رہے بندہ رمضان ہو ساتھ میں اس طرح کچھ کر رہا ہو تو بندے کے موں میں اٹومیٹک پانی ہوگیرہ خود ہی آ جاتا ہے تو یہ جو ہم نے جو ہے تیار ہوگیرہ کر کے جب روشٹ ہوگیرہ ہمارے تیار ہوگیا تو اس کو نکالنے کی باریا آگی تھی تو چلیں جی اس کو نکال لیتے ہیں موسیقی تو جی روشٹ ہوگیرہ نکالنے کے بعد ہم نے ڈال دیا جی اس چاول تھوڑا سا اس میں پانی مس کر کے اور آئل جو تھا ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا اب چاول ڈالنے کے بعد جو ہم نے پیڑے سے بنا رہے تھے جو کہ ہم دیکھ کے سیڈوں پر لگائیں گے اس کو اپر سے ڈکنے کے لیے مطلب کہ اس میں سے جو ہے واہ وغیرہ باہر نہیں آئے اور ہمارا جو ہے کابجوپلاو اچھی طریقے سے پک جائے ساتھ ہی ساتھ جو تھے ہم نے جی میوے بھی گیلے کر دیتے ساف سے کر دیتے تاکہ میوے پھول کے جو ہیں ذرا سے بڑے ہو جائیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے ذرا مزیدار سو جائے اب بجار ہم نے کر دیا تھا جی میوے ہم نے چاولوں کے درمیان میں ڈال کے اس کے پر ہم نے چکن وغیر اپنا ڈال کے تو آٹا جس طرح ہم نے بنایا ہی تھا پیڑے سے تو وہ ہم نے دیکچے کے مدگر لگا دیئے وہ تو اب اس کو بند کرنے کی باری آگئی تھی تو ہم نے اس کو مضبوطی سے بند کر دیا اور جو نیچے ہمارے پاس کوئلے بن گئے تھے تو کوئلے ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ نیچے کی ہٹ سے اب بچا کے ہم اوپر سے اس کو ہٹ دیں گے تاکہ ہمارے کبلی پلاو اچھے طریقے سے بند سکے یہ ہمارا کبلی پلاو جو تھا ریڈی ہو گیا تھا اب اس کو آگئی تھی کھولنے کی باری تو آپ جیسا کہ دیکھیں سکتے ہیں بڑے مزے کا کبلی پلاو تیار ہو چکا تھا بڑے مزی کی خشبو آ رہی تھی تو اس میں سے ہم نے اس کے بعد جو تھے میوے وغیرہ باہر کر دی تو اب جو تھا چاول کو ہم ذرا سا مکس اپ کر رہے تھے چیک کرنے کے لئے کہ ہاں جی چاول صحیح طرح ہمارا تیار ہو چکے اب جو ہم نے گاجر وغیرہ کو اپنا تڑکہ لگایا تھا تو وہ نکلنے کی باری آگئی تھی تڑکے وغیرہ سے ہم نے گاجر نکال لیا اس کے بعد ہم نے ڈبے شبی اپنے انبوکس کر کے تو اس کو جب میوے وغیرہ میں ہم نے مکس وغیرہ کر لیا تو اس کے بعد آگئی تھی جی باری ان کو ڈبے میں پیک کرنے کی تو ہم نے اپنے مسکین ماما کو بولا کہ آپ ڈبے میں پیک کرو ساتھ ساتھ ہم نے جو تھا ایک چکن کی بوٹی وغیرہ راکلی ساتھ اور اس کے پر تھوڑے سے میوے اور کاجر کا ہم نے جو ہے سلات سے ڈال دیا اب باری آگئی تھی جی ان کو سب کو پیک کرنے کی تو ہم نے اپنے دوست کو بولا یار آپ ہماری چھوٹی سی ویڈیو بنا دو تو انہوں نے ہماری ویڈیو بنا لی تو یہ پیک کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے سمان سارا اپنا شاپ روگر ہمیں ڈال گے تو ہم نے گاڑی میں رکھ لیا جیسے کہ آپ دے کی سکتے ہیں یا رب اللہ بھائی کتنا مسکرا رہے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم نے تھوڑا سے جو تھا بیچ میں اپنا حصہ اندر دے دیا مسجد میں اور اس کے بعد ہم منجور تھے اپنے سفر پر روان ہو گئے روانا ہونے کے بعد جار ارد کے جو تھی بہت ہی وہ ہم جمع ہو گئی تھی تو ہم نے رہی طرح اس طرح جب پہ اپنے پانڈ دیئے تو اس کے بعد ہم آگے چلے گئے تو آگے سے مطلب کہ ہم نے چھوٹا سی چکل مارا تو سب ڈبیں ہمارے ختم ہو گئے تقریبا ہم ہمارے پاس سوڈا باتا تو اس کے بعد ہم واپس گھر آگے اور افتاری کا سینہ آگے تھا تو یہ افتاری ہو گئے ہم نے کی تو یہاں ہاتھا کی تھا جی آج کا ہمارا ولوگ امید کہ ہم آپ سب لوگ کو پسند آئے اگر پسند آئے تو لائک سے سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں مینسن کریں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیو بلوگ کے اندر تب تک یہاں لافز بائی بائی ٹاٹا سب لوگ اپنا خیال رکھیں موسیقی